موسیقی مسیح سوک عظیم و جلی اللہ میں آپ کی سلامتی ہو میرے نام پادری پروفیسر ٹونی ویلم ہے آج میں ایک ویب سائٹ کو دیکھ رہا تھا جس کے اوپر بڑی خوبصورت معلومات میرے سامنے آئے جب اس ویب سائٹ کو میں نے دیکھنا شروع گیا تو یہاں اوپر لکھا تھا ٹاپ ففٹین انجیوز ان پاکستان اور یہ خود ایک انجیو ہے جی ڈی سی اور اس انجیو کی یہ ویب سائٹ ہے ان کا یہ پیج ہے جو میں نے دیکھا اور میں بڑے انہماک سے اور بڑی توجہ سے میں نے دیکھا کہ میں جان سکوں کہ اس انجیو میں پاکستانی مسیحی انجیوز کا کون سا نمبر جب میں نے سکرول کرنا شروع کیا تو جو پہلے نمبر پہ ان کی انجیو میرے سامنے آئی وہ جی ڈی سی فاؤنڈیشن ہے دوسرے نمبر پہ ایتھی فاؤنڈیشن ہے دیسرے نمبر پہ آگا خان فاؤنڈیشن ہے چوتھے نمبر پہ سلانی ویلفیر ٹرسٹ ہے پانچوے نمبر پہ انسار برنی ٹرسٹ ہے چھٹے نمبر پہ دارال سکون ہے ساتوے نمبر پہ وار وار اگینسٹ ریپ ہے پھر اخوت فاؤنڈیشن ہے کشب فاؤنڈیشن ہے چھپا ویلفیر ایسوسییشن ہے لیکن ان میں کسی پاکستانی انجیو کا یا کسی پاکستانی تنظیم کا نام نہیں ہے حالانکہ میں کم ایک درجن سے زیادہ ایسی بڑی بڑی مسیحی انجیوز کو جانتا ہوں جو پاکستان کی تبدیلی کے لیے پچھلی کئی دہائیوں سے یا اگر میں کہوں کہ پچھلے پچاس سالوں سے پاکستان کی خدمت سے انجام دے رہی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا لیکن اس فیرست میں ہمارا کوئی نام نہیں ہے نہ اس میں کاریتاس کا نام ہے نہ اس طرح کی دیگر انجیوز کا نام ہے جنہوں نے بہت خدمت کی کہاں گئیں وہ تمام تنظیمیں اور میں جب دیکھ رہا تھا تو کم از کم دو لوگ مجھے ایسے ملے جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ مسیحی جو ہیں یہ صرف اپنے گھر بھرتے ہیں میں جڑا والا کہ ڈی ایس پی صاحب کی یہ گفتگو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ذرا سنیں وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس دن جب یہاں پہ لوگ واپس آدھا شروع ہوئے تو لوگوں کے پاس پنکھیں نہیں تھے چار پائیاں نہیں تھی وہ بھی ہم نے پروائیڈ کی بلکہ ساتھ ہم نے ناشتہ بھی دو تین دن جب تک ایڈویسٹریشن کا سسٹم نے ڈیولپ ہوا ہم نے پولیس تھے اپنی عدد آپ کے تحت یہاں پہ ناشتہ بھی لا کے کرایا آپ نے ویڈیو سنی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دراصل جڑا والا کے اوپر جب جلاو گہراو کا واقعہ رونما ہوا تو یہاں پر پانی ہم نے فرام کیا یہاں خوراک ہم نے فرام کی یہاں کا جو تعمیراتی کام تھا یہاں کی جو دیکھ وال تھی یہاں جو دوبارہ چرچز کو تعمیر کرنا تھا بحال کرنا تھا یہ سارا کام ہم نے کیا دوسری طرف ایک مولوی صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو عیسائی پادری ہیں یہ باہر سے پیسے منگاتے اور اس کو کھا جاتے ہیں یہ مسیحیوں پہ نہیں لگاتے اور پھر وہ ہمارے مسیحی پیجز کی ویب سائٹ سے کچھ سکرین شارٹ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی فنا کہہ رہا ہے کہ ایک پادری صاحب اتنے پیسے کھا گئے فنا پادری صاحب اتنے پیسے کھا گئے فنا پادری صاحب اتنے پیسے کھا گئے تو میں جب یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا وہ وقت جب ہم سب مدد کے محتاج تھے جب کرونا نے آ کر سب کے دروازے پہ دستک دی اور سب کو اس نے نڈھال کر دیا جب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے کیونکہ لگتا تھا کہ دنیا بند ہو گئی اور اب دوبارہ نہیں نارمل ہو گئی لوگوں کے پاس جو کاروبار تھے وہ بند ہو گئے جو نوکریاں تھیں چھٹ گئیں بہت سارے کالوجز تھے جو بند ہو گئے بہت سارے ادارے تھے جو دوبارہ کبھی شروع نہیں ہوئے اور بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے اوپر لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور اس دور میں ایک نیا رویہ ہمارے سامنے آیا اور وہی رویہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور وہ رویہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو تصویریں کھیجتے ہیں اور تصویریں کھیج کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں ان کو کنڈیم کیا گیا اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے یہ تصویر شیئر کیا اس نے اس کے پر ایک آیت لکھی مطی کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی دوسری آیت پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے جب اس پوسٹ کو شیئر کرنا شروع کیا گیا تو بہت سی ایسی انجیوز تھی بہت سی ایسے ادارے تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی خدمات کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور یہاں وہاں ڈالنا بند کرتی ہیں کیونکہ لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے یہ درست نہیں ہے اور مزید کی بات کہ ایسے لوگ جو یہ بات کر رہے تھے جب ان کو خود پیسے ملتے تھے اور وہ خود جا کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے وہ اپنی تصویریں بھی کھینچتے تھے ویڈیوز بھی ڈالتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے اس دور میں میں نے دیکھا کہ ایک جوڑا ہے جن کا یوٹیوب چینل ہے راہ انسانیت اوفیشل کے نام سے یہ جوڑا کیا کرتا ہے کہ فرق فرق شہروں میں فرق فرق علاقوں میں فرق فرق لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے ان کو روپیہ پیسہ دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور وہ روپیہ پیسہ دے کر وہ ان کی زندگی میں جس طرح بھی بہتری ان کو سمجھ آتی ہے وہ لے کے آتے ہیں میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس طرح کو کوئی کام ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے اور اگر آپ ان کے اس پیج کو دیکھیں تو اس کے اوپر وہ واضح طور پر وہ سب کچھ کہتے ہیں جو آج ہمارے بہت سارے پادری صاحبان کو کہنے سے منع کیا جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پادریوں کو روکتے ہیں انجیوز کو روکتے ہیں اور کئی دفعہ جو لوگ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور یہاں وہاں ڈالتے کہ ہم نے جا کے وہاں جڑا والا میں خدمت کی ہم نے جا کے جڑا والا میں لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کپڑے تقسیم کیا چار پائیاں تقسیم کی یہ تقسیم کیا وہ تقسیم کیا تو اس کو لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں یہ درست رویہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو جو وہاں جا کے کام کر رہے ہیں جو وہاں جا کے بیٹھ گئے اس زمن میں ہمارے ایک بھائی ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ وہ جڑا والا کے نہ ہونے کے باوجود جڑا والے میں بیٹھ کے جڑا والا کے لوگوں کی خدمت سر انجام دے رہیں تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمیں اب دکھاوا نہیں کرنا چاہیے ہمیں بتانا نہیں چاہیے ہمیں اپنی خدمات کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے ہمیں سب کچھ خاموشی سے کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ جو اپنے طور پر لوگوں کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات تب کے رہ جائیں گے اور کبھی بھی پاکستانی لوگوں کی خدمت ویسے ہائلائٹ نہیں ہو سکے گی جیسے ہم کر رہے ہیں جی ڈی سی آج پیدا ہوا اور یہ جتنی بھی دنظیمیں جتنی بھی انجیوز جن کا تذکرہ ہم نے اس فیرست میں دیکھا یہ ابھی جمع جمع آٹھ دن پہلے پیدا ہوئی ہیں ان کو کام کرتے ہوئے بیس تیس چالیس سال سے زیادہ نہیں ہوئے لیکن مسیحی یہاں پر گزشتہ دو سو سال سے کم از کم اور اگر میری بات مانیں گے تو دو ہزار سال سے یہاں لوگوں کی خدمات سن انجام دے رہے ہیں لیکن ہماری خدمت دب جاتی ہے کیونکہ ہم اس طرح لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے دکھانا نہیں چاہتے اور کئی مرتبہ دو طرح کے روئیے ہمارے سامنے آتے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں کہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کو اپنی خدمت کی تشیر نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا روئیہ وہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کوئی بھی مسیحی رانما نہیں کر رہا ان دونوں روئیوں کے درمیان بیلنس کیسے کیا جائے یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ اس کا جواب تلاش کرنے میں میری مدد کریں ان تمام پادری صاحبان کی مدد کریں جو وہاں جا کر لوگوں میں ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں جو وہاں جا کر لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے جو وہاں جا کر لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے تھے جنہوں نے وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کی لوگوں کے درمیان جو کچھ وہ کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا ہمیں ان لوگوں کی اس خدمت کو دباہ دینا چاہیے اور یہ انجیوز جو ہیں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی ویب سائٹس پہ اپنے ویب پیجز پہ اور یہاں وہاں اپنی خدمات کو دکھا رہی ہیں ان کو دکھانے دینا چاہیے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کا کوئی حل نکالیں کیونکہ جب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں اور جب لوگ چھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرنے نہیں آیا تو تب بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کی مدد کرنے کوئی کیوں نہیں پہچا میں یہاں آپ سب کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہوں اور یہ سوال روپے پیسے کا نہیں ہے بلکہ یہ سوال اس بات کا ہے کہ کیا آپ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو دس پندرہ انجیوز جو ہیں جو جی ڈی سی نے دکھائیں ہم نے آج تک پاکستان میں اتنی خدمت نہیں کی یا کیا ہماری جو انجیوز ہے ان کی خدمات کو سامنے لانا ہمارے پادریوں کی خدمات کو سامنے لانا ان لوگوں کی خدمات کو سامنے لانا جن کے پاس اپنے گھر نہیں ان کی خدمات کو سامنے لانا درست نہیں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں جب کوئی ایک شخص بھلا کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے کے اندر بھی بھلائی کی سوچ پیدا ہوتی ہے تیسرے کے اندر بھی بھلائی کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور بھلائی کی سوچ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑھتی جاتی ہے پھلتی جاتی ہے پھولتی جاتی ہے اس آیت کے مطابق حد سے زیادہ نمود و نبائش نہ کریں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ جس قسم کی بھی خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو جاری رکھیں اور اس کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسیحیوں نے یہاں کیا کیا مسیحیوں نے صرف باہر سے پیسہ مگایا اور خود کھایا ایسا نہیں ہے چاہیے مسیحی پاکستان میں ہزاروں لکھ رپیہ لگاتے ہیں ہر سال اور کسی اور ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور اس میرے سوال کا جواب دیجئے گا کومنٹس میں تاکہ میں جان سکوں کہ میری اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا ہمیں اپنی خدمات اپنے لوگوں کی خدمات بتا کر ان کی حوصلہ بزائی کرنی چاہیے یا انہیں تفن کر دینا چاہیے شکریہ